سرکارِ آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہبتہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا جب یہ شیر میں نے پڑھا اور سمجھنے کی کوشش کی اور سمجھا تو اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں دوزانوے عدب تیہ کیا تو مجھے پتا یہ چلا کہ سرکارِ آلہ حضرت نے یہ جو مصرہ لکھا ہے یہ اشارہ کر رہا ہے اس یہودی بچے کی طرف جو بچہ جس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا اس کی ماں کسی طریقے سے بچے کی پرورش کر رہی تھی لیکن وقت یہاں تک پہنچ گیا تھا وقت حالات اتنے بگڑ چکے تھے بدل چکے تھے کہ اب ماں اس کی پرورش کرتے کرتے تھک چکی تھی فاقے کی نوبت آ چکی تھی فاقہ چل رہا تھا اور ماں کے پاس صرف ایک لباس بچا تھا کوئی دوسرا لباس نہیں تھا اور لباس بھی اتنا چھلنی ہو چکا تھا کہ اب اس کا بدن چھلکنے لگا تھا لباس اتنا ہلکا ہو گیا تھا مچھردانی کی طرح ہو گیا تھا کیونکہ وہ ہی دھولا جاتا تھا وہ ہی پہنا جاتا تھا جب زیادہ استعمال ہوتا گیا تو کپڑا اتنا ہلکا ہو گیا کہ اس کا بدن چھلکنے لگا بیٹا کریں گیارہ بارہ سال کی عمر کا تھا میری اتنی جذبادی تقریم نہیں ہوگی جتنی آپ کے امام صاحب کی تھی ماف کر دیجئے گا میں اسی طریقے سے سنجیدگی سے بولتا ہوں سنجیدگی سے آپ لوگ سن لیے گا بیٹے کی نگاہ ماں کے لباس پڑھتی ہے ماں کے بدن پڑھتی ہے تو بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں نگاہ جھکا لیتا ہے سر کو جھکا لیتا ہے اور جھکا کے کہتا ہے امی جان تیرے پاس کوئی دوسرا لباس نہیں ہے تو ہر وقت ہر لمحہ یہی لباس پہنتی ہے اب کوئی ایک زمانے سے میں تجھے یہی لباس دیکھ رہا ہوں ماں تیرا لباس اتنا ہلکا ہو چکا ہے کہ اب میں تیرے طرف آنکھیں اٹھاتا ہوں تو میری آنکھوں میں شرم بھر جاتی ہے نگاہ جھک جاتی ہے ماں تو دوسرا لباس کیوں نہیں بدل لیتی ہے ماں نے کہا تھا بیٹے بڑی مشکل سے تو میں تجھے کھانا کھلا پاتی ہوں فاکے ہو رہے ہیں تجھے معلوم ہے میرے پاس کوئی دوسرا لباس ہوتا تو میں اس لباس کو پہنتی اور دوسرا لباس ہے ہی نہیں کیسے حالات گزر رہے ہیں کس طریقے سے ہمارا وقت گزر رہا ہے تم اچھی طرح جانتے ہو بیٹے میرے پاس دوسرا لباس نہیں ہے ماں نے جب اتنا کہا تو ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور اس بیٹے کی بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں روتے ہوئے بیٹا کہتا ہے اے امی جار آپ کے پاس لباس نہیں ہے کوئی دوسرا لباس نہیں ہے تو مجھے اجازت دیجئے میں اپنے چچا کے گھر جا رہا ہوں کیونکہ میرا چچا امیل ہے میرا چچا مالدار ہے میرا چچا پروپٹی کا مالک ہے بہت مالدار ہے اس کے پاس میں جا رہا ہوں اس سے کہا ہوا کہ ایک لباس میری ماں کے لیے دے دو شاید کہ اس کے دل میں رحم آ جائے اور تمہارے لیے ایک لباس دے دے امی نے کہا تھا کہ بیٹا اس ظالم کے پاس مجھ جانا وہ بہت سخت دل انسان ہے تجھے تھوکرے تو ملیں گی تجھے گالیاں تو ملیں گی تجھے تھپڑ تو ملے گا تجھے تھکے تو ملیں گے لیکن لباس نہیں ملے گا لیکن بچے کے ماں کی محبت تھی مامتہ تھی ماں سے فرق کرتا ہے اے امی جان مجھے اجازت دے دو ماں نے مجھوری میں بیٹے کو اجازت دی کہ جاؤ چچا کے پاس چلے جاؤ جب وہ پہنچتا ہے دروازے پہ اپنے چچا کے پہنچا ہے چچیزاد بہن سے ملاقات ہوتی ہے جب ملاقات ہوئی ہے تو جب بہت دنوں کے بعد چچیزاد بھائی سے ملاقات ہوئی تھی دونوں بہن بھائی آپس میں بات کر رہے تھے اتنے میں اس کا چچا آ جاتا ہے چچا نے جب بھتیجے کو اپنے دروازے پہ دیکھا ہے تو اس آگ بگولا ہو جاتا ہے چہرہ اس کا غصے سے لال ہو جاتا ہے اور دوردار آواز میں چلا کے چیچ کے کہتا ہے اے منوز تو میرے دروازے پر آ گیا ہے میرے بھائی کو تو تو کھا چکا ہے اور مجھے بھی کھانے کی کوشش کر رہا ہے یہاں اب مت آنا اگر اب آیا تو تیری ٹانگیں توڑ دوں گا دھکا دیتا ہے تھپڑ مارتا ہے وہ روتے ہوئے کہتا ہے اے میرے چچا مجھے گالی دینا ہے تو گالی دے لو تھپڑ مارنا ہے تو مارن لو مجھے دھکے دینا ہے تو دھکے دے لو مجھے جو بھی برا بھلا کہنا ہے کہلو لیکن میرے ماں کے پاس ایک لباس ہے اب وہ وقت آ گیا ہے میں اپنی ماں کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا ہوں میں دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اس کا بدن کھلکنے لگا ہے میں ایک لباس کے لیے آیا ہوں ایک لباس دے دیجئے چچا نے تھکا دیا اور کہا کہ دوبارہ میرے دروازے پہ مت آنا بیٹا مایوس ہو کے تھپڑ تھا کے مایوس ہو کے واپس جا رہا تھا روتا ہوا جا رہا تھا آنکھ میں آنسو تھے لپ کھاپ رہے تھے بدن لرز رہا تھا نسر دھکا ہوا تھا اور وہ روتا ہوا جا رہا تھا راستے میں ایک شخص ملتا ہے اور وہ شخص پوچھتا ہے اے بیٹے تیرے رو کیوں رہا ہے تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں تیرا ہوت کیوں کھاپ رہا ہے تو لرز کیوں رہا ہے تو رو کیوں سیسک کیوں رہا ہے تو اس نے کہا تھا اس نے جواب دیا تھا کہ میں اپنی قسمت پہ رو رہا ہوں میں اپنی قسمت پہ رو رہا ہوں اس نے کہا کیا بات ہے کیوں رو رہا ہے کسی نے مارا ہے کیا ستایا ہے تو وہ کہتا ہے کسی کے مارنے سے میں نہیں رو رہا ہوں کسی کے ستانے سے میں ہی رو رہا ہوں میں کسی کی گالیاں دینے کی بنیاد پر نہیں رو رہا ہوں کسی کے دھپے دینے کی بنیاد پر نہیں رو رہا ہوں کسی کے تھپڑ مارنے کی بنیاد پر نہیں رو رہا ہوں بلکہ اپنے قسمت پر رو رہا ہوں کہ اگر آج کاش میرا باپ ہوتا میرے باپ کا ہاتھ میرے سر پہ ہوتا تو مجھے کوئی دوسرا کالیاں نہ بڑھتا کوئی تھپڑ نہ پھارتا کوئی جھکے نہ دیتا کوئی مجھے منوس نہیں کہتا کوئی مجھے اپنے دروازے سے جھکے دے کے بھگاتا نہیں ہے اگر آج میرا باپ ہوتا تو کسی کے آگے مجھے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ شخص کچھتا ہے ارے بیٹے ماملہ اصل ماجرہ کیا ہے تب وہ پوری داستہ بندت بتاتا ہے کہ میری ماں کی یہ پوزیشن ہے میری ماں کی یہ حالت ہے اور میں چچا کے پاس گیا تھا جہاں مجھے تھپڑ تو ملے لیکن لباس رہی ملا جہاں گالیاں تو ملی لیکن لباس رہی ملا جہاں مجھے تھپڑا تو ملا لباس رہی ملا تب وہ شخص کہتا ہے ٹھیک ہے تو چچا کے پاس گیا تھا لیکن میں تجھے ایک پتہ بتاتا ہوں میں تجھے ایک نام بتاتا ہوں جاؤ تم اس کے پاس چلے جاؤ اگر تم وہاں چلے گئے تو تمہاری ضرورت پوری کر دی جائے گی تمہیں لباس ضرور دے دیا جائے گا بچہ پوچھتا ہے کہ ذرا اس کا نام تو بتائیے کس کے پاس جانا ہے تب وہ شخص کہتا ہے نام جاننا چاہتے ہو تو سنو سنو وہ مسلمانوں کا سردار ہے اسے رحمت اللی العالمین کہتے ہیں اسے خاتم النبی دین کہتے ہیں اسے سید المرسلین کہتے ہیں اسے ویگسوں کا پس کہتے ہیں اسے بے سہاروں کا سہارہ کہتے ہیں اسے ماواوں کا ملیا کہتے ہیں اسے یتیموں کا سہارہ کہتے ہیں وہ بے سہاروں کا سہارہ بن کے آیا ہے جسے دنیا محمد الرسول اللہ کہتے ہیں جاؤ اس کے دروازے پہ اور چلے جاؤ تمہیں امہ کو لپاس مل جائے گا تب وہ بچہ کہتا ہے نام تو آپ نے بتا دیا ہے اس کا پتہ بھی مجھے ذرا بتا دیجئے تب وہ شخص کہتا ہے ایک گلی مر جانا پھر دائیں طرف مرنا وہاں سے بائیں طرف مرنا پھر آگے بڑھ جانا اور آگے تم ایک جھوپڑی دکھائی دے گی جسے مسلمان مسجد نبوی کہا کرتے ہیں اس جگہ چلے جانا وہ مل جائے گا اور اپنی آرزو رکھ دینا اپنی تمنہ رکھ دینا اپنی خواہش رکھ دینا تیری آرزو پوری ہو جائے گی وہ بچہ سیدھا رسول پاک کے پاس نہیں جاتا ہے مسجد نبوی بھی نہیں گیا ہے سیدھے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے آنکھوں میں آسو ہے روتا ہوا گیا ہے ماں کے پاس ماں نے کہا بیٹے میں نے تُس سے پہلے کہا تھا کہ تجھے آسو تو ملے گا تجھے دھردھر تو ملے گا تجھے تکلیف تو ملے گی تجھے سوس تو ملے گا تیری آنکھوں کو جلن تو پہنچ جائے گی تیرا دل تو ضرور تڑپ جائے گا لیکن تجھے لباس نہیں ملے گا دیکھ میں نے کہا تھا اور وہی ہوا تب بیٹا کہتا ہے امی جان ٹھیک ہے چچا نے نہیں دیا تو کیا ہوا کسی نے کسی کا پتہ بتایا ہے میں اس کے پاس جا رہا ہوں ماں پورا پوچھتی ہے اس کا نام بتاؤ اس کا پتہ بتاؤ تب وہ کہتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں اسے رحمت اللی العالمین کہتے ہیں مزید نبی اس کا ٹھیکانہ ہے ماں کہتی بیٹے اس کے پاس مت جانا وہ نیا دین لے کر آیا ہے جو اس کے پاس جاتا ہے وہ اپنا دین پیش کیا کرتا ہے میں تجھے کھونا نہیں چاہتی ہوں کہیں ماں کی محبت میں چادر اور کپلے کے لالچ میں تم ان کا دین قبول نہ کر لو مجھے ایسی چادر نہیں چاہیے کہ جس کی بنیاد پہ میرا بیٹا کھو جائے میں اس لباس میں پوری زندگی گزار سکتی ہوں لیکن وہ لباس نہیں چاہیے کس لباس کے لیے مجھے باپ دادا کا دین چھوڑنا پڑے میں اجازت نہیں دوں گے بیٹا کہتا ہے کہ ایک بار اجازت تو دے کے دیکھئے میں آپی ہی کا بیٹا ہوں میں اپنی شرط رکھوں گا میں ان کا دین قبول نہیں کروں گا اور اپنی بات کہتوں گا اگر انہیں پورا کرنا ہوگا تو کریں گے ورنہ واپس آ جاؤں گا چچا کے تھاپر تو کھائی چکا ہوں اگر انہوں نے بھی دھکتا دیا تو کیا ہوا وہ تو غیر ہے وہ اپنا ہے اس لیے مجھے جانے تو دیا جائے تمہاں کہتی ہے بیٹے چلے جاؤ یہ لڑکا جاتا ہے مجید نبی کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے اور جب مجید نبی کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے میرے آقا کریم واض پرما رہے تھے صحابہ کی جماعت بیٹھے ہوئی تھی رسول اللہ کی نگاہ جیسے ہی اس بچے پہ پڑتی ہے میرے آقا اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ تم سب کے سب یہی بیٹھے رہو ذرا اس بیٹے سے میں مل کے آتا ہوں اس لڑکے سے مل کے آتا ہوں رسول پاک اپنی جگہ سے چلتے ہیں اس لڑکے کے قریب پہنچتے ہیں میرے آقا نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس بیٹے کو اس لڑکے کو یہاں بلایا جائے اس لڑکے کو یہاں آیا جائے بلکہ میرا نبی خود جاتا ہے اور اپنی جگہ سے اتر کر سیدھا اس لڑکے کے قریب جاتا ہے اور جانے کے بعد میرا نبی پوچھتا ہے اے بیٹے بتا تو کیوں آیا ہے کون گیا ہے نبی کے پاس کون گیا ہے اس لڑکے کے پاس کون نبی گیا ہے جو نبیوں کا سردار ہے جسی غلامی جبریل کیا کرتے ہیں جن کے جن سے اختیدہ میں ساری نبیوں کی جماعت نماز پڑھتی ہیں وہ نبی جا رہا ہے لڑکے کے پاس جا رہا ہے اس وہ نبی جا رہا ہے جس کے اشارے پہ چاند و تکڑے ہو جایا کرتا ہے اس کے اشارے پہ جا رہا ہے جس کے اشارے پہ ڈوبا ہوا سورج پھلٹا کیا کرتا ہے اس کے اشارے پہ جا رہا ہے جس کی باردہ میں آکے درہ سجدے گیا کرتے ہیں وہ جا رہا ہے جس کے اشاروں پہ وہ ابو جہل کی مٹھی میں کنکر کلبہ بارا کرتے ہیں وہ نبی جا رہا ہے اگر اگلیاں اٹھا دے تو جس کے اگلیوں سے دریہ بہ جاتے ہیں وہ نبی جا رہا ہے وہ نبی جا رہا ہے کہ اگر جب پتھر پہ قدم رکھتے تو پتھر مو بن جاتا ہے اور نشانے قدم کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے وہ نبی جا رہا ہے وہ نبی جا رہا ہے جس کے قدموں میں جبریل پیشانی رکھتا ہے یہ دعوت دیتے ہیں کہ جہاں میری حد ختم ہوتی ہے وہاں سے ان کی حد شروع ہوتی ہے مارے تکریر مارے رسالت مارے رسالت حضور حافظ ملت حضور حافظ ملت حضور حافظ ملت مارے رسالت حضور حافظ ملت 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 دارے رسالت ویزانِ حضور حافظ ملت ویزانِ حضور حافظ ملت حضور نحیم ملت دارے تکبیر دارے رسالت جشنِ آمدِ رمضان درودِ پاک پڑی اللہم سلع سیدنا وشفی حبیبنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ صلات و سلامان علی کے یا رسول اللہ میرا نبی پہنچتا ہے اس لڑکے سے کہتا ہے اے بیٹے بتا کیوں آیا ہے بیٹے تیری ضرورت کیا ہے تو کس لیے آیا ہے آنکھوں میں آسو لیے ہوئے وہ لڑکا کہتا ہے کہ سرکار پہلے میری ایک شرط ہے وہ شرط سن لیجئے تب اس کے بعد میں اپنی بات کہوں گا میری ایک شرط ہے وہ شرط آپ مان لیجئے تب میں اپنی ضرورت کو پیش کروں گا میرے آقا کریم نبی نے کہا بتا تیری شرط کیا ہے جو تُو شرط رکھے گا وہ مجھے ممزور ہے اپنی ضرورت تو بتا تب وہ کہتا ہے کہ میری شرط یہ ہے آپ کا دین قبول نہیں کروں گا آپ کی بات نہیں مانوں گا آپ کا کلام نہیں سنوں گا اگر یہ شرط منظور ہو تو میں اپنی ضرورت کو رکھتا ہوں میرے آقا نے کہا تیری شرط منظور ہے تُو اپنی ضرورت تو رکھ تُو اپنی حاجت تو رکھ اپنی التجا تو رکھ تُو کس لیے آیا ہے وہ تو بتا تب وہ کہتا ہے کہ سرکار میری ماں کے پاس ایک لباس ہے وہ بھی اتنا چھلی ہو چکا ہے اب اس کا بدن دکھائی دیتا ہے میں اپنی ماں کے لیے ایک لباس لینے کے لیے آیا ہوں میرے ماں کے لیے ایک لباس کا انتظام کر دیا جائے نبیوں کے سردار نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں دکان سے منگوا کے دیتا ہوں نبیوں کے نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں گھر میں سے لاکے دیتا ہوں میرے آقا نے یہ نہیں کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ ابھی تھوڑا انتظام کرتا ہوں جیسے ہی اس نے یہ کہا تھا کہ میری ماں کے لیے ایک لباس کی ضرورت ہے تو میرے نبی نے جیسے اس نے سوال کیا ویسے ہی اپنی چادر اتارتے ہیں میرے آقا اور اس کے کندے پر ڈال کے کہتے ہیں یہ اس کا جواب ہے جاؤ اپنی ماں گا لباس بنوا کے اس کو سلا دینا اس کو پہنا دینا اسی وقت اس کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں اور اس کے آنسو یہ پکار کے کہتے ہیں کہ قوم دیتا ہے جیرے کو مہچائیے جیرے والا ہے سچا ہمارا ربی سب سے عالی بہولا چادر میرے آقا نے آتا جب اس نے چادر لی ہے اس کی آنکھوں میں آسو آ گئے سوچنے لگا کہ ایک وہ یہ دربار ہے ایک وہ دربار تھا جہاں گیا تھا مجھے دھکے بھی لیتے جہاں گیا تھا وہاں گالیاں ملی تھی یہاں تو میں نے زبان سے نکالا ہے اور میری ضرورت کو پورا کر دیا ہے اسی کو میرا امام کہتا ہے کہ وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا ہو رہا اب وہ لڑتا لے چادر لے کے پہنچتا ہے اپنے گھر پہنچا اب جب گھر پہنچتا ہے امی نے جب چادر ہاتھ میں دیکھے تو امی گھر برا گئی ڈر گئی کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ان کا دین قبول کر لیا ہو میری محبت میں لباس کے لالچ میں اس نے ان کا دین تو قبول نہیں کر لیا فوراں کہتی ہے بیٹا پہلے یہ بتاؤ کہیں تم نے ان کا دین تو قبول نہیں کیا ہے بیٹا کہتا ہے امی میں نے پہلے ہی شرط رکھ دی تھی کہ آپ کا دین قبول نہیں کروں گا آپ کی باتیں نہیں مانوں گا تو پھر اس کے بعد میں نے اپنی ضرورت رکھی تھی ماں کہتی ہے بیٹا ایکنی بڑی بات کہنے کے بعد بھی انہوں نے تجھے چادر دے دی تب کہتا ہے ہاں ہاں اس شرط کو میں نے پہلے منوان لیا تھا اس کے بعد انہوں نے مجھے چادر دی ہے اب ماں کا جواب سنو مسلمانوں تب وہ ماں کہتی ہے اے بیٹے جس کا خلا کتنا بلند ہوگا اس کا دین کتنا بلند ہوگا اس کا مذہب کتنا بلند ہوگا بیٹے اب ہمیں یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے چلو اس کے دربار میں چلتے ہیں اس نے ابھی چادر دے کے جسم کو ڈھکا ہے اب چادر رحمت لے کے اسے ہم اپنی روح کو بھی ڈھکنا چاہتے ہیں دونوں جاتے ہیں ماں بیٹے رسول پاک کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوتے ہیں میرے آقا نے جیسے ہی اس بچے کو دیکھا میرے آقا پھر اندر سے باہر تشریف لاتے ہیں پھر باہر آئے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے میرے بیٹے میں نے ایک حاجت تو تیری پوری کر دی تھی کیا دوسری بھی حاجت رہ گئی کہ پہلے بتا دیتا میں پہلے ہی پوری کر دیتا دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ کہتا ہے کہ پہلے تو جو حاجت بھی وہ پوری ہو گئی لیکن دوسری حاجت قدموں میں آئے بغیر پوری نہیں ہوتی اب میں آپ کے قدموں میں آیا ہوں آپ نے دنیا میں تمہیں ہمارے جسم کو ڈھک دیا ہے اب چادر رحمت میں ڈھک دیجئے تاکہ اس کا سایہ یہاں بھی رہے قبر میں بھی رہے اور میدان محشر میں بھی رہے مجھے ڈھک دیجئے یا رسول اللہ اب یہاں ہینے کی ضرورت نہیں اپنے قدموں میں جگہ آتا سمجھ مجھے ڈھک دیجئے دونوں ماں بیٹے نے اسی وقت کلمہ کہا کہ ہمیں اسلام میں داخل کر لیجئے میرے نبی نے کلمہ پڑھوایا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وائشہدو اللہ محمد عبدالرسول یہ کلمہ میرے آقا نے پڑھایا اور انہیں اسلام میں داخل کر لیا مجھے ڈھک دیجئے